ہمارے ساتھ ہیں جیسا کہ میں نے آپس کو بتایا تھا کہ آج ہم اصلاد وقاس بھائی سے پوچھیں گے کہ جوڑا کیسے لگاتے ہیں میرے بڑے ویورز سے پوچھے رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جوڑا وغیر کیسے لگاتے ہیں تو ہم کیوں نہ وقاس بھائی کی ایکسپارڈس لیں ماشاءاللہ ٹیڈی کموتر اور سارے جتنی بریڈ زبردست انہوں نے اپنی بریڈ خود بنائی ہے میں کہتا ہوں بہت بڑا بہت کام ہے یہ بھی بریڈ بنانا بھی ہر ایک بندے کے بات کی بات نہیں ہے بس کی بات نہیں ہے بڑے بڑے استاد آپ کو کہیں گے کہ جی ہاں اس طرح بریڈ بنا لیں اس طرح بنا لیں لیکن جب بچے نکلتے ہیں میں یہ نہیں کسی کی برائی نہیں کہا رہا اچھی بھی ہے سارے بنانے والے ہیں لیکن اصل میں جو کم جو کموتر کے جو پوائنٹس ہیں اس پہ جو ہے نا جو ڈسکس کرنا ہے وہ ان کا جو وسیع تجربہ ہے نا آج بکاسمی سے ہم پہنچیں گے بکاسمی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں آج آپ ہمیں بتائیں کہ جوڑا جو ہیں ہمارے جو ٹائم کرنے جو چھوڑے لگتے ہیں ہیں جب آج کو ٹرینڈ کیا ہے وہ چینہ پگڑا چینہ کا چین ہی لگھا رہی بس میکھا کرنا میکھا کر لیا کیا ایسا ممکر ہے کہ اس کی ہڈری وغیرہ اس کے پوائنٹس وغیرہ جو ہیں اس کے پروں کے یہ سارے میچ ہوتے ہیں آہ دراصل سوال آپ کا ماشال مرضیست ہے جو جوڑا آپ نے لگانا جوڑا ہے کبوتر کی کوائلٹریس کا کمبینیشن آپ نے کمبینیشن کو بنانا ہے کمبینیشن بنانے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے ایک تو کبوتر کا باڈی سٹرکچر اس سے پہلے کبوتر کی نسل یعنی آپ کون سی نسل کو کس میں ڈال کے اور کیا بنانا چاہ رہے ہیں ہر بندے کا شوک ہر بندے کا بنانے کا طریقہ فرق ہے مگر جو میتھڈ ہے وہ سیم سب سے پہلے تو آپ کے پاس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے گھر میں کبوتر ہیں کیا واقعی انہوں نے کہیں پرفارمس دی ہے یا ان کی جو پری ڈگری ہے وہ پیچھے سے اتنی سٹرونگ ہے کہ پیچھے ان کے ریزلٹ ہیں اگر ان کے ریزلٹ ہیں اور پھر کہاں پہ جا کے یہ لیک کرتے ہیں یعنی کہاں پہ ان کی پرفارمس کم ہوتی ہے یا کہاں پہ ان کے اندر کچھ کچھ ایسے ڈرائبیکس ہیں جس کو آپ نے فیل کرنا چاہیے اب ہمارے جو یوٹیوب کے اندر بہت سارے استاد بہت ساری چیزیں کرتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں یہ ساری بیسک چیزیں ہیں بیسک چیزوں میں کیا آجاتا ہے کبوتر کیسا ہونا چاہیے ہڈی ایسی چاہیے جوڑ ایسا ہونا چاہیے کبوتر فلیکسیول ہونا چاہیے کبوتر کی جو جو سائز ہے وہ اترا منٹین کرنا چاہیے پیچھے دم باندھ ہونے چاہیے گردم بریق ہونے چاہیے آنکھیں یہ سب چیزیں بیسک ہیں یہ بیسک یہ الفہ بیٹر یعنی آپ نے بچے کو اے بی سی سکھا دی ون کو سکھا دی یہ جو پوائنٹ ہیں یہ بھی وہی چیز ہیں آگے پریکٹیکل کیا ہے آپ کا گویجن کتنا بڑا ہے آپ کبوتر کو کہاں تک لے کے چلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے کہیں آپ کے پاس سب سے پہلے کبوتر کی پیچھے سے آپ کے پاس ہسٹری ہونے چاہیے کہ کبوتر کہاں سے بنا کیسے بنا اور اس نے کیسے آگے اپنی پرفارمنس دی ٹھیک ہے جب آپ کے پاس پرفارمنس کا پتہ لگ گیا ضروری نہیں ہے مکھی بے مکھی نہیں مارنی یہ نہیں ہے جو آپ نے بات کی کہ چینے کے ساتھ چینے لگانا چینے کے ساتھ چینے لگائیں گے تو چینے ہی بنتا ہے بلکم تو اگر سب ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر یہاں پورے جونسری ہو جاتے ہیں یا پورے سفید ہو جاتے ہیں یا پورے لالی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کلر کمبینیشن بنانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جونسرا کبوتر ہے آپ اس کے ساتھ کلچری کلدومی مادی لگائیں ٹھیک ہے بناوٹ میں کبوتر اگر تھوڑا سا سائز میں آور ہے تھوڑا بڑا ہے آپ کے ساتھ تھوڑی چھوٹی مادی لگا دیں ٹھیک ہے پروں میں اگر کبوتر گلائی میں ہے اس کے پر باہر سے گلائی میں ہے تو اس کو تیز پر کے مادی لگا دیں ٹھیک ہے جس طرح میں یہ یہ مجید خیلی کا یہ دیکھیں کہ اس کے جو پر ہے یہ پروں کا بھی ہی ساپتہ بھی ہوتا ہے یا کہ پروں کا پتہ چلتا ہے کبوتر کی جوڑے لگانے میں جی جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو امبولتا تلوار پر تلوار پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگر سے جا کے بریق ہو گیا بلکل کچھ کبوتروں کے یہاں سے گلائی ہو جاتی ہیں آہاں کول پر ہو والے اور تلوار پر جو گلائی ہے نا وہ کبوتر کو رو دیتی ہے کبوتر کو اس کی جو جو جگہ ہے وہاں تک کبوتر کو بند نہیں کرتے ہیں کبوتر آپ کو پھر بھی نظر آتا رہتا ہے چمکار میں چمکار سے ٹھوڑا اوپر دور بھی لگائیں گے تو اس میں نظر آ دے گا جن کبوتروں کے پر ایسے بریق ہے یہ آگے سے تلوار بنے ہوئے یہ کبوتر اپنی ہائٹ پکڑتے ہیں آپ رنجے کا وہ ہی کبوتر ٹائم کرتا ہے جو بند ہوتا ہے جو ننگا ہو کے اڑتا رہے گا وہ آپ کو ٹائم کتنا دے گا ٹین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے تو آج کل تو یہ میٹر ہی نہیں کرتے ہیں دیکھیں آپ نے کتنی ہمیں زبردست باتات آئی ہے کہ جوڑا لگانے سے پہلے آپ اس کے جب پر دیکھیں تو پروں میں آپ دیکھیں جس کے تلوار کی طرف پتلے پار ہیں وہ پوری ڈبائی کر کے اڑتا ہے اور ٹائم کرتا ہے کبوتر اور جو موٹے گولپرو کے کبوتر ہوتے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ اس پرفارمنس پر نہیں آتے جو بساک اور جیڈ میں اڑتے ہیں تو وقاس پی آپ ہمیں بتا ہے کہ آج کل اس ساتھ میں بڑا بتاتے ہیں یہ دوم چھوٹی ہو یہ جوڑ اس کا باندھ ہوتے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے جوڑے لگانے میں دیکھیں ہر ایک کا یہ مزاج ہے کہ اس کو کیسا کبوتر پسند ہے جیسے ہمیں کبوتر پسند ہے یعنی تھوڑا جوڑ بند ہونا چاہیے بند کا مذہب یہ نہیں کہ بالکل ہی لوگ ہو گیا یعنی اس میں تھوڑا سلکا سا گیپ ہو ٹھیک ہے وہ کبوتر پسند کی جاتا ہے چھوٹی دم کا کبوتر ویسے پسند کی جاتا ہے کیونکہ چھوٹی دم ہوگی تو آٹومیٹلی آگے سے سینہ اچھا ہوگا اگر دم لمبی کر جائے گا سینہ چھوٹا کر جائے گا ٹھیک ہے پھر اس اسی صاحب سے اگر دم لمبی کرے گا سینہ چھوٹا کرے گا تو شولڈر کے اوپر مٹھائی زدہ آ جائے گی تو وہ کبوتر دیکار ہوگیا جو آپ کی ہی چینل پر یہ بات میں کرنا چاہوں گا جو اچھا میاری کبوتر ہوتا ہے اس کی فینشنگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو دور سے دیکھیں اب اس کی پروفارمس آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا آپ کو اچھا لگ رہے اس کی پروفارمس کیا ہے چاہیے کہ اس کی ایک خوبصورت سرائی نماز دردن ہونے چاہیے سر تھوڑا سا موٹا ہونے چاہیے چونچ چھوڑی لمبی ہونے چاہیے چیرہ مورا تھوڑا لمبا ہونے چاہیے شولڈر بری کاغذی شولڈر ہونے چاہیے سینہ کھلا ہونے چاہیے اور جو اس کے پلے اور دم میں اس میں کام از کام آدھے آدھے انچی کا فاصلہ ہونے چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ پلہ دم سے بڑا پر ہو گیا اور دم چھوٹی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب جو آپ کا سوال تھا کہ جوڑا لگاتے ہوئے بہت سارے لوگ اب کلر تو دیکھ لیں گے جی ٹھیک ہے ہمیں جونسرے کو کلسرے کے ساتھ لگا دیا چینے کو جونسرے کے ساتھ لگا دیا کمانگر کو سیالکوٹی کے ساتھ لگا دیا ہم نے کراس کر کے بچوں ڈالیا مگر اس سے زیادہ میٹر کے کرتا ہے کہ کس چیز پر کبوتر اڑتا ہے تو اپنے پروں پر اڑتا ہے اور پروں میں سب سے بین جو چیز ہے نا اس کو بولتے ہیں تیلی تیلی اس کی ٹھیک ہے تیلی کا شائننگ میں ہونا تیلی کا چھوٹا ہونا پسا ہوا ہونا اور اس کی فلیکسیبیلی میں ہونا اور جتنی تیلی شائن میں ہوگی اتنا کبوتر اچھا ہے دیکھیں کتنی سفردست اندبابت آئی ہے یہی پوائنٹ ہے میں جو آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو نوٹ کر لیں یہ پوائنٹ دوم چھوٹی ہو لیچے یہ کبوتر کی جوڑوں والوں کی جو بریڈنگ کے لیے آپ سیٹے پر استعمال کریں سینہ یہ دیکھیں گا یہ میں کبوتر اس لئے پکڑے اصل میں کھینچا ہوا کبوتر میں آپ کو بس بتا دوں اس کی بھی دوم چھوٹی ہے اس کا سینہ دیکھیں گے درہا یہ کبوتر جب مین پار ہے نا اس کے اندر یہ جو ہے جس پہ یہ پار کا سٹیبل ہے اس کو تیلی کہتے ہیں انہیں نے کہا یہ فیسی ہوئی ہو اور بھریک ہونی چاہیے جو کہ کبوتر کو مزید لائٹ ویٹ کر کے اوپر اس کو سٹیبل کرے گی اچھا وقاس بھی آج کل تیڈی کا بڑا ٹرینڈ ہے وقاس بھائی جی ماشاءاللہ تیڈی ایکسپرڈ ہے دوبائی میں انتے تیڈیوں کا نام ہے دھوم ہے گلت میں بلکہ تیڈیوں کی بچے شام شام بیٹھ دیں آپ در ہمیں بتائیے کہ ہمارے دیکھنے مالوں کو کہ اگر تیڈی بنانے ہو تو تیڈی کا کون سا کروس لگائیں تو تیڈی بنتے ہیں بیسی کے لیے تیڈی تو کوئی نسل نہیں ہے نا دیکھیں یہ تو میں وہ ہوں کہ کمبینیشن ہے بہت ساری نسلوں کو کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اب اگر جس بندے میں تیڈی بنانے ہیں نا ہر اچھا تیڈی کی ایک اپنی ایک خصوصیت ہے وہ کیا ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ کبوتر کبوتر ہاتھ میں آئے کبوتر ہاتھ میں ہے تو سمٹ جائے اچھا تیڈی کا اپنی ایک سائز ہے سائز کیا کبوتر کا سائز وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو لاسٹر میں بتایا تھا کہ نو انچ کا کبوتر ہے نو انچ کا کبوتر ہے وہ پوری پرفیکشن میں ہے پورے ریڈ میں ہے اب نو انچ یہ آپ کسی نقل میں لے جائے وہ پرفارم کرے گی دیکھیں انہوں نے آپ کو لپے لباب بتا دیئے سارا اس میں سمیٹ دیئے کبوتر بازی کو دھوم چھوٹی ہو سینہ کبوتر کا چوڑا ہو کبوتر کا سائز آپ یہ دیکھیں ایک ہاتھ اگر آپ کا یہ چھ سات انچ کا ہے نو انچ سے کبوتر زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے جو کے اوپر سٹیبل کرتا ہے ہمارے یہاں بھی کا ٹرینڈ ہے وہ کہتا ہے جی کبوتر لمبا ہوئے کبوتر اتنا کہ لمبا ہو جائے کہ لو جی ہے اچھا بیلس کبوتری بچے بیلس ہو گئے کبھی بھی ایسے بیلس ہوتے ہیں بیلس ہوتے ہیں جب تک نو انچ کا کبوتر یہ بات میں نے اپنی پہلی ویڈیو بتائی تھی دوبارہ اس لئے بتا رہا ہوں یہ ہی وہ کام کی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے سیکھ رہی ہے کیونکہ یہ ہی آپ کے کام آئیں گی بڑے دوست پوچھے نے کس طرح نسل بنائیں اور انہوں نے آپ کو بتا بھی دیا جانسوں کے اندر آپ مختلف جب اشار سیرے بگرہ لگائیں گے ایک ٹائم آئے گا آپ کے ٹیڈی اسی میں سے بن جائیں گے ٹیڈی بسا دے خود کوئی نام نہیں ہے کبوتر کا یہ بزا دے خود کسی کی بریڈ ہے اس نے ٹیڈی نام دے دیا اور وہ کراوس کیا تھا وہ کل سیر جانسوں کے کراوس تھا جو آگے ایڈوانس کرتے کرتے ہیں ٹیڈی نسل اگتیار کریا تو ایک بس آخری سوال اس کے بتائیے گا اس نے ٹیڈی نسل بگرہ کے لیے جو اور چونچ بگرہ ملاتے ہیں اس کا بھی سٹرکچر کا سٹرکچر کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس نے کہا کہ وہ ہی سٹرکچر ہے جو میں نے آپ کو بنامت بتا دیتا ہوں وہ ہی کبوتر کا سٹرکچر ہے تیک ہے اب کوئی بھی چیز ہے آپ کوئی بھی شوک کر لے کبوتر کی جو نلی ہے وہ پتری ہو نیجی ہے پیرو کی یہ اس کو نلی بولتے ہیں یہ نلی ہے یہ پتری ہو بریق ہو اور خوشک ہو نیجی ہے بلکہ یہ پنجا ہے یہ یہ پنجا جتنا چھوٹا ہوگا سائز میں چھوٹا ہوگا اور انگلیاں پتلی لمبی ہوں گے نا اتنا خوب چلتا اور اتنی اس کی قولٹی اچھی ہے یعنی کہ اس کا کموتر کا یہ پیر کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پیر کے پنجیاں موٹے نہ ہو کیونکہ اسی میں کموتر نے اڑنے اور اسی میں کموتر نے پیر جب پیچھے موڑنے ہیں یہ لائٹ ویٹ ہوگی تو کموتر موڑنے کے لئے بڑی ایک اچھی باہت بتائی ہے کہ کموتر کی یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے تو آج کل جو لوگ بڑے فروزپوری کہہ رہے ہیں جی کہ یعنی کہ فروزپوری کبوتر تو یہ والے یہ فروزپوری کیسے بنائے میں لوگ پر میں تو یہاں پہ پورے پاکستان میں دیکھ لیا تو کسی کے پاس کھایا نہیں آہا کسی کے پاس نہیں ہے آج سے تیس سال پہلے 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 اگر کسی کے پاس ہوں تو ہوں بھلے اس سے بھی پرانے چلے وہ استادہ کرام کے پاس تھے کبوتر آج کل یہاں پہ جو ٹرینڈ چلا کہ کبوتر کراس کر کے کراس کر چوڑانا ہے بس وہ کراسنگ کے چکرے پہ نسریں ہی تباہ ہوگی بلکل آپ جو کمبینیشن چلتا ہے لوگوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں میریٹ سے کبوتر اڑنا چاہیے بس بھلے وہ کسی بھی نسر میں امبراز کر کے چیز ہے کبوتر اڑنا چاہیے آج کل کو نسر نہیں کبوتر کسی بھی بندے کے پاس کسی وقت بھی بن سکتا ہے کسی وقت جو آپ کے پاس ایک پیرا میٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس کمبینیشن ہے اگر آپ کو بس دو تین نسریں ہیں تو آپ کچھ گھر میں بیٹھے 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 بنا چاہیے پاس اچھے بٹھے رہے ہیں میں نے آپ کو پھر بتا دیا لوگ کہتے ہیں کہ سیالکوٹی کبوتر موٹا ہوتا ہے کوئی سیالکوٹی کبوتر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ برلکل اس کے پر گوش نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو پھر بھام کرے گا جب آپ سیالکوٹی کو اور یہ آپ کے جو گولڈن کبوتر ہیں ان کو کمگروں کو ڈب والوں کو آپس میں گمائیں گے آٹومیٹ بھی اندر سے کبوتر نکلیں گے آپ کو پتے نہیں لگے کہ کوئی آپ کو جج نہیں کرتے گے کہ یہ ٹیڈی نہیں ہے وہ بولے گا یہ پیور ٹیڈی کبوتر ہے تو کبوتر جس نے بنائے نا اس نے بھی بہت سارے کبوتروں کو مکس کر کے بنایا میں دیکھیں انہوں نے بتایا کہ کبوتر ہمیشہ ٹائم دیکھیں یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یار یہ جوڑا بنایا اور آپ کا یہ ہو گیا ایسے نہیں ہو سکتا بلکل بھی آپ کو اس کے لئے ٹائنگ چاہیے دیکھیں ان کا ماشاءاللہ پچیس سال کا تقریب تجربہ ہونے والا ہے کیوں کیونکہ ایک ٹائم لگ گیا اور اچھے بہتر کبوتر بنا لی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہ یہاں پہ کئی ملتی ہے تو آپ کو لینے چاہیے آپ کو لے کے تو اپنے کبوتر مکس کرنے چاہیے اور میں بھی اس حق میں ہوں کہ ہمیشہ جو بات ہم کرتے ہیں جو کبوتر ہوتا نا وہ پر کا متاعج ہوتا ہے ہر نئے پر کا ہر نئے خون کا کبوتر متاعج ہے اگر آپ کی گھر میں کبوتر اچھا ہے وہ ایک ٹائم پہ آکے آپ کے پاس ریزلٹ دینا بند کر دیں کیونکہ آپ اس کو کیا کریں گے ان بریڈ کرتے جائیں گے تو وہ متاعج ہے کہ بہر سے نیا پار آئے نیا خون آئے اس میں ڈلے اور اس کی پرفیکشن دوبارہ لے کے ہے اور نیا خون ہمیشہ اپنے کھڑے میں ڈالتے رہے ہیں دیکھیں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کئیوں نے جو اپنی بریڈ بنائی رہی ہیں وہ تو ویلینڈ گوڑ لیکن بے جوٹی دوبائی سے کبوتر آ رہے ہیں اور بڑے بڑے وہاں پہ کیونکہ ویل مینٹینڈ ہو چکے کبوتر بریڈ لائن بلد لائن کی بہت کمال کر کے یہاں پہ دوبارہ سے ان کو انٹریڈیوز کرویا جا رہا اور کہاں جا رہا ہے کہ پچاس سال پر آری نیسل ہے جبکہ یہ وہاں کے استادوں کی نیلت ہے ہیر ہمیں اس سے نہیں لیکن اچھی بریڈ ہو نیچے اچھا چوک ہونا چاہیے سر آپ کا ٹائم دے دیکھا بہت شکریہ آپ کا بڑا بڑا ٹھینکیو سارے آپ نے سب نے دیکھا کہ وقاس بھی نے میں ٹائم دیا اور جوڑوں کے متعلق بتایا نو انچ کا کبوتر چھوٹی دوم سینہ چھوڑا اور نلی اس کی بری اس لئے یہ پار بھی اس کا جو ہے وہ نوکدار تلوار کی طرح بند ہوگا موٹا پار ہوگا نیچے بھڑتا رہے گا ٹائم کم کرے گا دو تیت میں تک بیٹھ جائے گا اس لئے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ وقاس بھی thank you so much لیں جی ناظرین انشاءاللہ آپ نے ہماری اگلی اپیسوڈ دیکھنی ہے اگلی اپیسوڈ میں ہم بکار میں سے پوچھیں گے کیونکہ بازی اگلی اپیسوڈ ملتے ہیں اپنا بڑا خیال رکھیں مارے ساتھ رہیں اللہ حافظ